اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج نو جولائی دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نصبی نی کرام افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہے طالبان کی حکومت کو دو سال مکمل ہونے جا رہے ہیں تقریباً طالبان کی حکومت کو تئیس پہینے مکمل ہو چکے ہیں اور پندرہ اگست کو طالبان کی حکومت کو دو سال مکمل ہو جائیں گے افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے پچھلے دو سال کے عرصے میں یعنی جب سے ہم نے حکومت سمبھالی ہے تب سے افغانستان کو ہم نے بدل دیئے ہیں اور آج افغانستان دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی فہرس میں سب سے آگے ہے اور ہمارے اقدامات سے افغانستان خوشحال ہو رہا ہے اور ہمارے اقدامات سے افغانستان کے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں اور خطے کے اندر ہماری حکومت کی وجہ سے استحکام آیا ہے دہشتگردانہ کاروائیاں بند ہوئی ہیں دہشتگردوں کے جو مراکز تھے ان کا خاتمہ ہوا ہے بدمنی کے واقعات میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے اور منشیات کا جو ایک غلیز دھندہ تھا وہ بند ہوئے ہیں اور آج افغانستان سٹیبل اور مستحکم ہوا ہے یہ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے اقدامات کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے آج کی میرے سامنے جو افغانستان کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے افغانستان کی سرزمین کے اندر بے پناہ خزانے رکھے ہیں افغان طالبان نے وہ خزانے نکالنا شروع کر رکھے ہیں اور ان خزانوں کے نکلنے سے افغانستان تیزی سے دنیا کا ترقی یافتہ اور امیر ترین ملک بننے کی طرف جا رہا ہے چنانچہ آج میرے سامنے جو ایک بڑی خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کا صوبہ سرپل ہے وہاں پر قشقری نامی ایک آئل فیلڈ ہے جہاں پر تیل کی تنصیبات کے حوالے سے جو پہلا کون تھا اس سے بقائدہ جو تیل نکالنے کا عمل ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے دریائے آمو یہ افغانستان کے ایک مشہور دریائے ہے اور ایک بڑا تاریخی دریائے ہے یہاں پر ماضی میں بڑی لڑائیاں اور جنگیں بھی ہوئی ہیں تو دریائے آمو کے آس پاس کا جو علاقہ ہے یہ پیٹول سے گیس سے مادنیا سے مالا مال ہے چائنہ کی کمپنی سے طالبان کی حکومت نے کچھ ہی عرصہ پہلے معاہدہ کیا تھا اور یہاں جو تیل کے زخائر تھے ان کو نکالنے کا جو ایگریمنٹ تھا وہ ہوا تھا اور آج میرے سامنے جو خبر ہے کہ بقائدہ افغان طالبان کی حکومت نے جو صوبہ سرپل یا سرائپل ہے وہاں سے جو آئل فیلڈ ہے یا ایک تیل کا کون ہے اس سے بقائدہ تیل نکالنا شروع کر دیا ہے اور یومیاں اس کون سے تقریباً ایک سو ٹن سے زائد جو پیٹول ہے وہ برامد ہوگا یہ افغان طالبان کی جانب سے بتایا گیا ہے اور یہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ پہلا کون ہے جو آپریشنل ہوا ہے جس میں بقائدہ تیل نکلے گا اور یہ طالبان کی وجہ سے اور طالبان کی حکومت کے ذریعے سے ہی چیزیں ہوئی ہیں تو افغان طالبان کے جو وزیر ہیں پیٹولیم کے ان کا نام ہے مولا شہاب الدین دلاور وہ ایک عالم دین ہے انہوں نے کہا اپنے بیان کے اندر کہ صوبہ سرائپل کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان کو اس سے ان پیٹول اور گیس کے زخائر سے انہیں ایک تو مناسب جو حصہ ہے وہ بھی ملے گا اور اسی طرح سے یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملیں گے افغانستان کے اندر بے پناہ پیٹول ہے بے پناہ گیس ہے اور افغانستان کے سرزمین میں مادنیات کے بڑے بڑے وافر مقدار میں زخائر موجود ہیں ایک سروے اور ایک اندازے کے مطابق طالبان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان تیس خرب ڈالر سے زائد کا مالک ہے یعنی افغانستان میں تین ٹریلین ڈالر ون ٹریلین ڈالر ایکول ہوتا ہے تقریباً دس خرب ڈالر کے تو تین ٹریلین ڈالر سے زائد کی جو مادنیات ہیں وہ افغانستان کی سرزمین میں موجود ہیں اور یہ بھی دعویٰ کہ جاتا ہے کہ افغانستان سعودی عرب سے زیادہ مادنیات کے لحاظ سے امیر ہے اور سعودی عرب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تقریباً پندرہ خرب ڈالر سے زائد کی مادنیات ہیں اور افغانستان میں اس سے کہیں زیادہ مادنیات ہیں مستقبل کا جو پیٹول ہے وہ لیتھیم ہے آپ جانتے ہیں دنیا تیزی سے الیکٹونک جو کاریں ہیں گاڑییں ہیں ان کی طرف جا رہی ہے دنیا میں ڈیجیٹل دور چل رہا ہے تو تیزی سے بڑی چیننگ آ رہی ہے دنیا میں تو بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو لیتھیم ہے یہ مستقبل کا پیٹول ہے سعودی عرب کے پاس تو لیتھیم نہیں ہے ان کے پاس تو صرف پیٹول ہے اور بعض سروے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دنیا میں دوہزار چالیس کے بعد کوئی بھی پیٹول یا پھر ڈیزل سے چلنے والی گاڑی نہیں ہوں گی دوہزار پچاس کا بھی ذکر کہ جاتا ہے اور دنیا میں یا تو شمسی تونائی کے ذریعے سے سورٹ تونائی کے ذریعے سے چلنے والی گاڑیاں ہوں گی یا الیکٹک کاریں ہوں گی اور لیتھیم سے بنی ہوئی بیٹریوں کے ذریعے سے جو بنی ہوئی گاڑیاں ہوں گی وہ استعمال ہوں گی تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ افغانستان سعودی عرب سے زیادہ امیر ہے اور بس ایک کام افغانستان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے ملک سے جو مادنیات ہیں ان کو صحیح طرح سے نکالیں ان کا صحیح طرح سے استعمال کریں شفافیت ہو کرپشن بدنوانی نہ ہو اور یہ واقعی افغان طلبان نے آنے کے بعد کرپشن بدنوانی ختم کی ہے ماضی میں جنگ یہاں اس خطے میں بڑھگانے کا ایک حدف یہی تھا کہ اس خطے کو مشہول رکھا جائے ترقی نہ کرنے دی جائے کیونکہ افغانستان کی مضبوطی اور ترقی سے جو اسلامی دنیا ہے یا امت مسلمہ ہے وہ مضبوطی ہوگی لیکن بہرحال طلبان کی حکومت کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے ایک اور خبر میرے سامنے ہے افغانستان کا صوبہ بلخ ہے جہاں پر مزار شریف شہبرغان کے اندر باون سال کے بعد گیس پائپلائن منصوبے کا آغاز ہوئے ہے اس حالے سے بتایا گیا ہے کہ منصوبے پر چھ سو نو ملین افغان کرنسی لاغت آئے گی اور اس پائپلائن کے ذریعے مزار شریف شہر کے تمام گھروں تک گیس پہنچے گی اور وہاں موجود کارخانوں کو بھی کام میں تیزی سے کام پہلے سے تیز ہو جائے گا گیس ان کو باستانی ملے گی یعنی افغانستان کی طلبان حکومت اب ملک و ترقی کے ایک نئے سفر پر ڈھال رہی ہے اس حالے سے بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے اب گیس ہر گھر تک ہر شہر تک ہر گاؤں تک پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ طلبان حکومت شروع کر چکی ہے اور افغانستان میں پائی جانے والی مادنیات کو نکالا جا رہا ہے تجارت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ملینز آف ڈالرز کی اور بعض جو ملک ہیں وہ بلینز آف ڈالرز کی انویسمنٹ کے لیے طلبان سے ایگریمنٹس اور معاہدے کر رہے ہیں تو اس سے افغانستان تیزی سے بدلے گا اور تیزی سے بدل بھی رہا ہے اور تیزی سے طاقتور بھی ہو رہا ہے چنانچہ میرے سامنے آج کی ایک بڑی خبر ہے جو تلو نیوز پر بھی نشر ہوئی ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو بڑے بڑے معاشی طور پر جو خاص اہمیت رکھتے ہیں وہ رپورٹس دے رہے ہیں کہ طلبان کی حکومت کی وجہ سے افغانستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے چنانچہ میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ ورلڈ فوڈ اورگنائیزشن جسے وی ایف پی کہا جاتا ہے ان کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی جو کرنسی ہے یہ ڈالر کے مقابلے میں بہت تگڑی ہوئی ہے اور تیزی سے معیشت کو مضبوط کرنے کی طرف یہ جا رہی ہے یہ جو وی ایف پی ادارہ ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کا ان کی یہ رپورٹ ہے اسے پہلے عالمی بینک بھی رپورٹ دے چکا ہے کہ طالبان کی جو معاشی کارکردگی ہے وہ بہتر ہے دنیا کے اندر مہنگائی بڑی ہے لیکن افغانستان وہ ملک ہے جہاں پر مہنگائی میں ریکارڈ کمی آئی ہے تو یہ افغانستان کی طالبان کی حکومت کے بہترین اختامات ہیں جس کی وجہ سے سب چیزیں ہو رہی ہیں ایک اور خبر میرے سامنے طلوع نیوز پر نشر ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو آئرن کے پلانٹس ہیں وہ فنکشنل ہو گئے ہیں اس سے پہلے سیمٹ کی فیکٹیاں کھولی ہیں سٹیل کی فیکٹیاں کھولی ہیں تامبے کی فیکٹیاں کھولی ہیں ایک اور میرے سامنے خبر ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو چائنہ کی مائننگ کمپنیز ہیں وہ افغانستان میں بھرپور انداز میں وہ انویسمنٹ کر رہی ہیں زبیح اللہ مجاہد کے مطابق بتایا گیا ہے کہ چائنہ کے بے شمار انویسٹرز ہیں جو افغانستان کے اندر آ رہے ہیں اور مائننگ میں خاص طور پر ڈلجسپی لے کر انویسمنٹ کر رہے ہیں جس سے افغانستان کی قسمت بدلے گی اس کے علاوہ میرے سامنے ایک اور خبر ہے کہ افغان طالبان کے جو وزیر خارج ہیں مولوی امیر خان متقیب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے ایکانومی کے مسائل اور بہران چل رہا ہے ایکنومک کرائسس چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے چھوٹ ہے افغانستان کے اندر کوئی معاشی بہران نہیں ہے کسی بھی طرح سے معاشی طور پر کوئی پریشانی نہیں ہے ہم اپنے ملک کے وسائل سے اور اپنے ملک کے اندر پیدا ہونے والے جو پروڈکٹس ہیں ان کے ذریعے سے تجارت کے ذریعے سے اپنے ملک ایک 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 اونمی کو چلا رہے ہیں اور اپنے ملک کو تیزی سے بدل رہے ہیں ایک اور خبر میرے سامنے موجود ہے کہ اقوائے متحدہ کی جانب سے افغانستان کے اندر خواتین پر جو پبندیاں ہیں ایڈوکیشن پر جو پبندیاں ہیں اس پر تحفوزات کا اظہار کیا گیا ہے طالبان سے اپیل کی گئی ہے کہ افغانستان کے اندر عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دیجائیں عورتوں پر لگی پبندیاں خدم کی جائیں کیونکہ اگر یہ ختم نہیں ہوں گی تو عالمی برادری طالبان کو تسلیم نہیں کرے گی طالبان کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہم شریعت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم شریعت کی روشنی میں خواتین کو ورک کی ایڈوکیشن کی اجازت دیتے ہیں لیکن مغربی نظام اور مغربی طر سے ہم خواتین کو ایاشی نہیں دے سکتے ہیں اور نہ ہی خواتین کو مخلوط ماحول کے اندر جو شریعت کی دھجییں ہیں وہ اڑانے کی اجازت دے سکتے ہیں اس لئے مغرب ہمیں مجبور نہ کرے ایک اور خبر میں موجود ہے افغانستان کے حوالے سے کہ طالبان کی حکومت کے بہترین اقدامات کے بعد افغانستان میں سیاحت کی انڈسٹری فروغ پا رہی ہے دنیا بھر سے جو سیاہ ہیں وہ افغانستان کا وزٹ کر رہے ہیں گدشتہ سال چھ ہزار سے بھی زائد جو غیر ملکی ٹورسٹ ہیں یا سیاہ ہیں یا وزٹرز ہیں انہوں نے افغانستان کا وزٹ کیا ہے طالبان کی حکومتیں نئی سڑکیں نئے راستے بنا رہی ہیں اور سیاحت کے شعبے میں خاص طور پر ترقی دے رہی ہے تاکہ دنیا بھر سے جو سیاہ ہیں وہ آئیں اب یہ جو غیر ملکی سیاہ آتے ہیں ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں اور یورپ کے ملکوں سے بھی ٹورسٹ آتے ہیں لیکن افغان طالبان ٹورسٹ کو بہترین جو سہولیات ہیں وہ دے رہے ہیں اور افغانستان کے ویزے اور افغانستان کے اندر جو بہترین جو نقل و حمل کے جو وسائل ہیں ان کو بھی وہ بڑھا رہے ہیں تاکہ افغانستان کے اندر جو ٹورسٹ کا شعبہ ہے یہ فروغ پائے تو یوں طالبان کے بہترین اقتامات سے دنیا کے اندر طالبان کی دھوم مچی ہوئی ہیں اور افغان طالبان جو اپنے ملک کے اندر معاشی جو انقلابی ویجنری جو پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے طالبان کو بڑے بڑے جو عالمی معاشی ماہرین ہیں وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے صرف اللہ رب العزت کی خاص مدد اور فضل ہیں اور ہمارے اسلامی نظام کی برکتیں ہیں جس سے افغانستان بدل رہا ہے یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو افغانستان کی حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے اسے فالو کریں دوستوں سے نشر کریں اپنی رائے کومیٹس اور ورڈس اپ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں انجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ